بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 27 جنوری 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے ترمزی کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور آحادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو لائک ابھی کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزراء کانسل جسے کابینہ کہا جاتا ہے بدھ کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ایک اہم اجلاس میں اقامے سے متعلقہ تین مہینے کے لحاظ سے اقامہ تجدید ہو سکتا ہے اس کی بقیدہ منظوری دے دی ہے تمام غیر ملکی افراد کو بہت بہت مبارک ہو سعودی ارمین نیا قانون جو کہ مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ بقیدہ شروع ہو جائے گا ہر تین مہینے کے لحاظ سے ایک اہرمل کی افراد تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے یا سال کا جتنا بھی آپ اقامہ اپنا تجدید کروانا چاہیں گے وہ کروا سکیں گے یہ منظوری ورک پرمڈ اقامہ ہولڈرز کے لیے ہوگی گریلو عملہ اور وہ تمام ملازمین جو اس کے دائرے میں آتے ہیں ان پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا یعنی مذروں پہ کام کرنے والے افراد اور گریلو ملازمین سے یہ سہولت انہیں فراہم نہیں کی جا رہی ہے صرف کمپنیز میں اور مختلف جو اقامہ کے لحاظ سے سعودی عرب میں روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے سعودی خبرسان اداروں کے مطابق سعودی کابینہ نے ورک پرمڈ فیس اقامہ فیس اور مقابل مالی کی قسطوں میں وصولی کی منظوری دے کر غیر ملکی افراد کے لیے کافی آسانی کر دی ہے یہ فیس اقامہ کی مدت کے حساب سے وصول کی جائے گی یاد رہے اب تک ایک سال کی فیس یکمشت وصول کی جاتی تھی اب کم سکم تین ماہ کے اقامے کا اجرا اور تجدید ہو سکے گا کابینہ نے مزید بتایا کہ انتظامی جو بھی قوانین تھے پہلے وہ تمام منصوب کر دیے گئے ہیں ایتھارٹی کے تمام فرائز منصوبے حقوق اور ذمہ داریاں ملازمین ریاد رائل ایتھارٹی کو منتقل کر دی گئی ہیں مزید خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں اہم فیصلے یہ بھی کیے گئے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام وسائل کی فراہمی کو لازمان استعمال کیا جائے گا تاکہ عوام کی صحت کو اولین ترجید دی جا سکے قسیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے پچھلے مہینے ان دونوں شہریوں نے ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے اسے قتل کر دیا تھا یاد رکھیں سیکیورٹی ادارے انہیں مسلسل تلاش کر رہے تھے بلاخر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس واقعے کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ مذرے پر ان لوگوں نے بھیڑے چوری کرنے کے سسلے میں کاروائی کی تھی جہاں پر ہندوستانی جو وہاں ورکر تھا اس نے مضاہمت کی جس پر تیزدار آلے کے وار کر کے اسے موقع پر ہی قتل کر دیا گیا تھا سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے تمام ثبوت ملنے کے بعد اس شخص کی تلاش میں مسلسل تھے اور بلاخر اس تک پہنچ گئے کیونکہ اس شخص نے بڑی چلاکی سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی مگر یاد رکھیں کوئی بھی جرم جب ہوتا ہے چور اپنے پیچھے ایسے نشانہ ضرور چھوڑ جاتا ہے جسے دیکھتے ہوئے ماہرین سیکیورٹی کے جو بھی ماہرین ہوتے ہیں وہ لازمان اس تک پہنچ جاتے ہیں اسی بنیاد پر اس شخص کی بھی گرفتاری ہوئی ہے جس پر اس کے کیس کو سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے بہت سارے غیر ملکی افراد نے سعودی مکتب عمل جوازات سے یہ سوال کیے کہ ان کی ڈگری ابھی سعودی انجنین کانسل میں ریجسٹرڈ نہیں ہے جو بھی سیٹیفکیٹ اکامے کے مینی کے لیاز سے تھا اسے انہوں نے اپلائی کیا ہے جبکہ ان کا اکامہ اب ختم ہونے والا ہے وہ کیا کریں اس پر سعودی انجنین کانسل نے کہا کہ لازمی طور پر جو بھی ڈگری یا سیٹیفکیٹس آپ نے ہمارے پاس جمع کرایا ہے آن لین طریقے کار سے سو فیصد درست ہوگا تو آٹومیٹک جوازات مکتب عمل کو ہمارا جو انٹرنل لنک ہے اس کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا سعودی میک میں پاسپورٹ یعنی جوازات نے کہا کہ ہر صورت میں سعودی انجنین کانسل سے متعلقہ جو بھی پروفیشنز ہیں اس میں اگر کسی شخص کا اندراج ہوتا ہے یعنی وہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈگری سیٹیفکیٹس کلیر ہو جاتے ہیں سعودی عرب سے متعلقہ جو بھی سفارتخانے آپ کے ملکوں میں ہیں تو اس کے بعد ہی اکامہ تجدید ہوگا ہر سال ڈاکومنٹس کی نہیں بلکہ فیس پے کرنے کے بعد تجدید ہونا یہ لازمی قرار دیا گیا ہے اس بارے میں کسی بھی غیر ملکی فرد کو کوئی بھی ریائت نہیں دی جائے گی سعودی انجنین کانسل کے ترجمہ نے مزید کہا کہ وہ سعودی شہری اور غیر ملکی فراد جو کہ جالی طریقے سے کوئی ڈگری جمع کرانے کی کوشش کریں گے انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا جو بھی متعلقہ عدالتی کاروائی ہے اس کے ذریعے ان تمام غیر ملکی افراد کو سزا اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا دوستو کسی صورت میں بھی جالی ڈگری جمع کرانے کی کوشش نہ کریں جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل رکھیں کیونکہ سعودی حکومت اس وقت سخت ایکشن لیے ہوئے ہیں سعودی عرب کے علاقے الراز سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے اہم کاروائی کرتے ہوئے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف اس وقت سکولز کی بلڈنگ بند ہیں یہاں پر یہ داخل ہوتا تھا اور وہاں سے کمپیوٹر اور پرنٹر سکینرز کو اٹھا کر چوری کر لیتا تھا اور اسے مارکٹ میں سپلائی بھی کرتا تھا یاد رکھیں سعودی عرب میں آج کل سکول بند ہیں لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جرائم پیشہ افراد یہاں پر یا تو قیام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہاں پر چوریاں کرتے ہیں اسی بنیاد پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے پندرہ کمپیوٹرز سات پرنٹر اور بارہ سکینر برامد ہوئے ہیں جو کہ اس نے مختلف سکولز کی بلڈنگ سے چوری کیے سعودی میک میں ٹریفک یعنی مرور نے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی ڈریور حضرات کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی سپیڈ کو آہستہ کر کے گاڑی سینٹر والی رو میں چلائیں گے جس سے دوسری ٹریفک متاثر ہوگی تو ان کے خلاف اب جرمانے ہوں گے سعودی میک میں ٹریفک نے کہا کہ لیفٹ سائیڈ یعنی الٹی سائیڈ پر چلنے والی جو بھی گاڑیاں ہیں انہیں تیز رفتاری سے کراس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو بھی روڈ کی سپیڈ ہے اسی لحاظ سے یہ گاڑیاں چلیں اگر کوئی شخص اس روڈ کی سپیڈ سے کم رفتار میں گاڑی چلائے تو اسے لازمی طور پر رائٹ سائٹ پر یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف گاڑی چلانے چاہیے کیونکہ دوسری ٹریفک میں کسی بھی طور پر خلل نہیں ڈلنا چاہیے اگر کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی فرد اس رفتار سے کم گاڑی چلانا چاہتا ہے جو کہ روڈ پر درج ہے تو اسے لازمان سیدھے ہاتھ کی طرف گاڑی چلانے چاہیے اگر وہ سینٹر میں یا کسی اور جگہ گاڑی چلاتا وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف اب جرمانے ہوں گے ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک اہم کاروائی کرتے ہوئے سعودی شہری یہ گروہ اکثر غیر ملکی افراد جس میں ایشے ممالک کے غیر ملکی افراد خاص طور پر انڈین پاکستانی بنگالی جو ایشے ممالک سے جن کا تعلق ہے ان سے لوٹ مار یہ کرتے تھے رکم چین کر فرار ہو جاتے تھے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو یقین دلایا ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ہر لیول پر ایسے مجرم جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان سے نپٹا جائے گا لہٰذا تمام لوگ ہم سے تعاون کریں کہیں پر بھی کوئی لاپروائی دیکھیں کوئی جرم ہوتا دیکھیں فوری طور پر مکہ تلمکرمہ اور ریاد ریجن میں نائن ڈبل ون اس کا ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے اور سعودی عرب کے دیگر شہروں میں ٹریپل نائن نمبر ہے اس پر کمپلین سعودی محکمہ موسمیات کے مرکز نے کہا کہ بدھ کو سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گردالود ہوائیں چلنے کا بہت زیادہ امکان ہے تبوک ریجن کے بعد مکہ تلمکرمہ مدینہ منورہ ریجن کے مشرقی علاقے ان گردالود ہواوں کی لپیٹ میں رہیں گے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ گردالود ہوائیں سعودی عرب کے جنوب مغربی اور وسطی علاقوں تک پھیل جائیں گی جو کہ ریاد حائل قسیم کے علاقے کہلاتے ہیں سعودی عرب کے شمالی علاقوں کا جو بھی موسم ہے وہ کافی زیادہ بادل چھائے رہیں گے جبکہ مشرقی ریجن میں رات کے وقت اور صبح صویرے کافی دھوند ہوگی تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں مزید جو سعودی ماہرین نے بتایا کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بدھ سے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا جو کم سکم تین سے چار دن تک جاری رہے گا کئی حلقی بودہ بندی اور کہیں درمیان درجہ کی اور کہیں گرد چمک ساتھ بارشیں ہوں گی اس بارے میں مکہ تلمکرمہ مدینہ منورہ بہا اسیر جزان حائل قسیم اور حدود شمالیہ کے خاص طور پر علاقے شامل ہیں سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب کم آمدنی والے ملکوں جیسے یمن اور افریقی ممالک کو وبائی مرز کرونا کی ویکسین کی فراہمی کے لیے ویکسین تیار کرنے والے اداروں سے مذاکرات کر رہا ہے سعودی حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر ایسے ممالک جو کہ ویکسین کی خریداری میں وہ حصہ نہیں لے سکتے مالی حالات ان ملکوں کے اچھے نہیں ان تمام ممالک کے لیے سعودی حکومت اپنے خزانے کے موں کھولے اور انسانیت کی بنیاد پر ان کی مدد کی جائے سعودی حکومت کا خاص طور پر افریقی ممالک کو ویکسین کے بارے میں یہ اہم ترین مدد کرنا بہت اچھی بات